سلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹا آریف لنگ کا کلاسز تو جو اس سے پہلا والا لیکچر ہمارا تھا جو ہماری جیر نیڈ کے لیکچرز بھی چل رہے ہیں لیٹو تو ہیومن فیزولوجی جس کا ایک سب ٹاپک ہم نے اٹھایا ہوا ہے ڈیجیشن کے بڑھ کالڈے سے ریسپائیریشن ایک اسی کا ہمارا ساتوہ لیکچر ہے بیٹا ٹھیک ہے تو یہ پہلے والا لیکچرز جو ہمارا تھا وہ ہم نے کام پر چھوڑا ہوا تھا جو ہمارا ہیومو گلوبین جو ہمارا تھا کیا میں نے آپ کو بولا کی کیسے ہمارا جو اوکسیجن ہے وہ ہیومو گلوبین کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس کے لیٹر میں نے آپ سے یہ بات کہی کی یہ جو میرا بسکلی پہلے میرا جو بلڈ کیپریری جو میری ہوتی ہے وہاں پر میری پریزنٹ بلڈ کیپریری میں پریزنٹ کیا ہوتا ہے ایکسلنٹ وہاں پر بلڈ میں میرا پلازما اور وہاں پر میرا میری آر بی سی سیل ہوتی ہے جب اوکسیجن وہاں سے چلا آتا ہے یہ صرف اوکسیجن تین پرسنٹ ہی ڈیزولو ہو جاتا ہے کہاں پر پلازما میں پہلے ہی میں نے بات ہاں پر ایمپرڈر باتا دی کی اوکسیجن کی اوکسیجن کی سولیبیلٹی ان کیس آف دی پلازما ان کیس آف دی لیکوڈ لیکوڈ میں تو وہ بہت ہی کام ہے اس کا مطلب ہے کل تین پرسن ہو پلازما میں چلا جائے گا اور نائنٹی سیون پرسنٹ وہ کہاں چلا جائے گا سیل میں چلا جائے گا اچھا نائنٹی سیون جب یہ سیل میں گیا سیل میں کون سا ایسا ایسی چیز ہے جس کے ساتھ یہ اوکسیجن بیرا بندے گا اور اس کے بعد اسی چیز کے ذریعے یہ الٹیمیٹلی سیل کے پاس چلا کون سا چیز ہے وہ کارڈ ایز ہیمو گلوبن پھر میں نے ہیمو گلوبن کا سٹرکچر بھی آپ کو وہاں پر سمجھایا ہوا اگر ہیموٹ eigen کی بات کر لیں گے تو یہجیل بسکلی ایک irm میں there 4 گلومن پروٹین اس کے وہی ہے کہ اچھا ان چاروں آئرن کی کیپیبلیٹی ہے تو یہ ایک ہے یہ سارا ایک ہیمو گلومن لیکن چونکہ ان کے چار ہاتھ ہے یہ چار آکسیجن مالیکل کو آرام سے ایکسپٹ کر سکتے ہیں اور اگر میں بات کر لوں کہ ایک آر بی سی میں کتنے ہیمو گلومن ہوتے ہیں 289 ملین ہیمو گلومن ایک آر بی سی میں ہوتے ہے اور یہی جو اب میرا ہیمو گلومن ایک ہے چار آکسیجن کو آرام سے پکڑ سکتا ہے پٹ اب جو ہمارا پھر مسئلہ تھا ٹرانسپورٹ کیسے کرواتا ہے وہ سارا ٹرانسپورٹ آف آکسیجن میں نے اس بھی سارا آپ کو اس سے پہلے ہی پہلے وہ سارا بتایا ہوا تھا تو اب آج کا لیکچر جو ہے اس میں ہم ایک امپورٹن ٹاپک اٹھائیں گے جانسی بھی کارل ایس دا آکسیجن ڈیسوسیشن کرو کیا اٹھائے لیں گے ایک تو ہم آکسیجن ڈیسوسیشن کرو بھی آپ پر اٹھائے لیں گے اور اسی لیکچر میں میں کمپلیٹ کر لوں گا آپ کو ٹرانسپورٹیشن آف دی کاربندہ ایکسائیڈ ٹرانسپورٹ کیسے ہو جاتا ہے کاربندہ ایکسائیڈ بیٹا یاد رکھ لینا سب سے ایمپورٹنٹ لیکچر ہے کم سے کم چار پانچ کوشن مجھے لگ رہا ہے اس ٹاپک میں سے آپ کی اگزائی میں ڈال دے گا چار پانچ کوشن اس لئے بہت ہی بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ ٹھیک ہے ایک تو اس میں آکسیجن ڈیسوسیشن کرو بھی کمپلیٹ ہو جائے گی اور پھر کیسے ٹرانسپورٹ آف دیا کاربندہ ایکسے آلٹی میٹی کاربندہ ایکسے چلا جاتا ہے وہ سارا بھی اس لیکچر میں آپ کو کلیر کر لو گا بیٹا پورا کنسٹریٹ کر لینا شابش تو اب ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بیسکلی رہے گا سب سے پہلے آکسیجن ڈیسوسیشن کرو کیا رہے گا آکسیجن ڈیسوسیشن آکسیجن ڈیسوسیشن کرو چلیے اگر ہم اپنے آکسیجن ڈیسوسیشن کرو کی بات کر لے آگر ہم آکسیجن ڈیسوسیشن کی کرو کی بات کر لے اس کو دوسرا نام دیتے ہیں آرد喝 hemoglobit ڈیسوسیشن کرو بچونکہ میں نے بتایا آپ کی ncrt کے بک میں لکھا ہوگا ہے ٹاپک کا نام ہی آکسیجن ڈیسوسیشن کرو تو یہ بہت ہی امپورٹ ٹاپک ہے ٹھیک ہے بیٹھا پہلے ہم دیکھ لیں گے oxygen dissociation کرو ہم کو کیا بتا دیتا ہے so basically it is the graphical representation کیا ہے میں لکھوں گا یہاں پر it is a graphical representation یہ ایک graphical representation ہے it is a graphical representation of percentage saturation of the hemoglobin کیسے پرسنٹیج سیٹریشن ہمیں لکھوں گا شورٹ فرمی سیٹریشن کا اسیٹی پس پرسنٹیج سیٹریشن اور ہیمو گلوپن کس کا ہیمو گلوپن کا پرسنٹیج سیٹریشن آب ہیمو گلوپن and the partial pressure of the oxygen and the partial pressure of the oxygen and the partial pressure of oxygen دیکھو میٹا آپ ہاں سے سوال کر لوگے کہ ہم کو سب سے پہلے آپ یہ والا statement سمجھا دیجئے کہ یہ والی statement ہے کیا تو اگر میں پہلے یہ سمجھانے بیٹھو تو اس میں سب سے اس statement میں سب سے پہلا point آتا ہے کیا it is a graphical representation تو اگر ہم دیکھ لیں گے graphical representation ہوتی کیا ہے یہ graph ہم beta 8th class سے پڑھاتے آ رہے ہیں کہ یہ جو graphical representation ہوتی ہے یہاں پر ہم دو ایکسیز اٹھاتے ہیں ایک کا نام رکھ لیتے ہیں x ایکسیز دوسرے کا نام رکھتے ہیں y ایکسیز جو x ایکسیز ہوتی ہے وہ horizontal ہوتی ہے جو y ایکسیز ہوتی ہے وہ اس کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں as the abscissa اسی y coordinate کو ہم دوسرا نام دیتے ہیں as the ordinate کیا نام دیتے ہیں ordinate اچھا جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر ہم اگر آپ او مسلا کی بات کر لوگے وہ بھی بتاتا ہے کہ v is directly proportional to i یعنی v is equal to ri یعنی جتنا current بڑھ رہی ہے جتنا voltage بڑھ رہی ہے current بڑھ جائے گی وہ اس سے تو اگر ہم دیکھ لیں گے وہ ایک قسم کا graph جو ہے وہ linear graph ہو رہا ہے بڑھ جب میں اس graph کی بات کرلوں گا اس graph میں بھی کیا ایسی بات ہو رہی ہے وہ دیکھ لیں گے concept کے حساب سے کیا یہی بات اس graph میں بھی ہو رہی ہے کی نہیں ہو رہی ہے پڑھ کیا آپ کو پہلے concept graph کا آ گیا کی graph کیسے بنا لیتے ہیں اب دیکھیں کیسے ہم آگے بڑھیں گے so graphical representation کا نام آپ کو سمجھ میں آ گیا پھر ہم اٹھاتے ہیں دوسرا نام percentage saturation of the hemoglobin hemoglobin percentage saturation of the hemoglobin کا ہم یہاں پر لگاتے ہیں وہ ایکسیز کے ساتھ represent کرتے ہیں partial pressure of the oxygen کو کرتے ہیں represent x-axis کے ساتھ لیکن graph کو start کرنے سے پہلے ہم یہاں پر پہلے ایک چیز پڑھ لیں گے کیا پڑھ لیں گے چیز ایک وہ چیز کیا ہے وہ ایک ایسا important concept ہے جو آپ کو اگر آپ سیدھے وہ concept پڑھو گے نہیں سمجھ میں آ جائے گا پر جیسے میں وہ concept سمجھاؤں گا مرنے کے دم تک وہ concept نہیں بھول جاؤں گے سمجھو کیا ہے ہیمو گلوبین ہے کیا ہے میرے پاس ہیمو گلوبین یعنی ایک ہیمو گلوبین میں کتنے ہیم کے معلوم چار اب ان چاروں کو میں اب ایسے سمجھاؤں گا آپ کو سپوز یہ میرا الویولا ہے یہ میرا سپوز یہ میرا الویولا ہے سمجھ لینا بات کو یہ میرا الویولا ہے یہ سارا کا ہے لگز میں یہاں پر بلڈ کیپ لیری ہے یہاں پر بلڈ کیپ لیری ہے اور الٹی میٹی یہاں پر میرا ہارٹ ہے یہاں پر میرا ہارٹ ہے ہارٹ اس کو بیج دے گا اب سیلز کے پاس وہاں سے یہ سارا آ جائے گا اور الٹی میٹی واپس چلا جائے گا پہلے ہارٹ کے پاس اور الٹی میٹی ہارٹ اس کو واپس لائے گا اور آئلٹی میٹی پہنچائے گا آم Parrmadرم rua ہوا یہاں پہنچائے میں اب سمجھ لینا بات کو میرے کہنے کا مدع اور مقصد یہاں پر کیا ہے میرا الویولا ہے لویولا کے پاس اکسیجن ہے اکسیجن چلا جائے گا بھائی میں بلڈ کیپ لیری کے پاس میرا پل وی سی ہیں بلڈ کے پاس میرے پلازما پلازما لیکوڈ جیسا اسی لیکوڈ میں میرا کیا ہے آر بی سی اسی ہے نا آر بی سی یہ سپوز میری آر بی سی ہے اب اسی آر بی سی کو میں یہاں پر الارج کر کے آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ مجھے ساری اب گیم ہے آر بی سی میں سپوز یہ ہے میرا آر بی سی سپوز اب یہ ہے میرا آر بی سی آر بی سی میں ہے میرا ہیمو گلوبن اب ہے بہت سارے ہیمو گلوبن ملینز میں ہے ہیمو گلوبن بٹ میں اس ہیمو گلوبن کو دکھاؤں گا آپ کو دوسری حساب سے اب ایک ہیمو گلوبن کو یہاں پر میں الارج کروں گا کیونکہ اس سے پہلے وہ کانسٹ میں نے سمجھا ہیمو گلوبن کا اب مجھے دکھانا ہے کیا ہو رہا ہے ہاں آئی شاہباز اسی ایک میں ہم نے دکھائی رہے چار حیرم انہی کو میں دکھاؤں گا اسی چار دانت ایک دو تین چار ہے چار اوکشن کس کے پاس ہے اوکشن آ رہا ہے الویولے کے پاس الویولے سے وہ کہاں جا رہا ہے اوکسیجن ہاں ہماری بلڈ کیپ لے رہی میں اچھا اب جو یہ ہیمو گلوبن میرا ہوتا ہے نا ہیمو گلوبن میرا سب سے پہلے اب سمجھ لینا یہاں پر بات یہ میرا ہیمو گلوبن جو ہے نا آپ یہاں سے اچھی سٹوری ہماری شروع ہو جائے یہ اس سٹوری کو بہتی مازہ ہے سمجھنے میں آپ مان لیجے یہ میرا ہزبند ہے یہ کیا ہے آپ مان لیجے یہ ایک ہزبند ہے کیا ہے ایک یہ ایک ہزبند ہے اور آپ مان لیجے آکسیجن جو ہے آکسیجن جو ہے یہ اس کی وائپ ہے سمجھ لینا ہیمو گلوبن جو میرا ہے یہ کیا ہے یہ ہزبند ہے اور آکسیجن جو ہے یہ ہزبند کی وائپ ہے اب یہاں پر سمجھ لینا بات کو ان دونوں کی ہوئی ہے کونسی میریج ایرینجر میریج سمجھ لینا ان دونوں کی میریج ہوئی ہے لیکن دیٹ ایز تا ایرینجر میریج ان دونوں کی کونسی میریج ہوئی ہے ایرینجر میریج اچھا ایل وی اول ہے اسے جب آکسیجن چلا جائے گا میری آر بی سی میں آکسیجن سے یا بلڈ کیپلیری میں چلو اب مجھے اس کے ساتھ نہیں ہے کہ بلازہ میں آپ کو پتا ہے تینی پرسنٹ ہے چھوڑو مار دو گولی اس تیر پرسنٹ کو مجھے ساری گیم ہے نا کہاں پر آر بی سی میں آر بی سی کے ہیمو گلو بین ہے مجھے اب سب کچھ ہے ہیمو گلو بین کا جو پہلا دانت ہے ہیمو گلو بین کو جو پہلا دانت ہے جب وہاں پر ان دونوں کی ہوئی ہے ایرینجر میریج ہو گئی ہے ایرینجر میریج اس کو ابھی آکھ ہیمو گلو بین کو اپنی وائپ کا پیار نہیں ہوگا کیا ابھی زیادہ اتنا پیار ابھی یہ بولے گا ہاں ہاں ابھی تازہ تازہ ایرینجر میریج ہو گئی ہے کیا کیا پتا پہلے کتنا ٹائم لگے گا اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں تو یہ کیا کر لے گا یہ اس کو بولے گا چلو اب اتنا ہے ایرینجر میریج ہو گئی ہے چلو آپ ایک چیز کرلو آپ آجاؤ میرے پاس بٹ اے ایک ہی بار اس کو پہلے پکارے گا آجاؤ میرے پاس یعنی ایک آکشن کو یہ اپنے پاس لائے گا کیا لائے گا ایک ہی آکشن کو بیٹ گیا وہ ہیمو گلو بین کے پاس اب اس ہیمو گلو بین نے بولا سوچا اندر سے کچھ ٹائم جب ہو گیا دو چار پانچ دن بٹ یہاں پر بندہ پانچ دن ہے یہاں پر ٹائم کام ہے یہاں پر سیکنڈز میں کام ہو رہا ہے اب ہو جائیں گے دو پانچ دن اب ہیمو گلو بین بتائیں سوچے گا آپ نے جاں ہاں یہ تو جو یہ میری بیوی ہے یہ تو میرے سے پیار بہت زیادہ کرتی ہے بھی تو ملم میرا کیر کر لیتی ہے چلو کیوں نہ میں آج اس کو اور ایک جگہ دوں اپنی اپنی اس کمرے میں کیوں نہ میں اس کو اور ایک جگہ دوں اپنے مکان میں اس نے اس کو بولا چلو آج میرا دوسرا دھاند جو میرا یعنی ہم بولیں گے آج دوسرا کمرہ آپ کے لئے حاضر ہے اچھا اب ہو جائے گی وائیو تھوڑی خوشی کہ ہاں یہ میرا اتنا پیار کر رہا ہے مجھے حضبت اب کیا کر لے گا اس کے بعد اب حضبت کو لگے گا اندر سے نہیں 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 اتنا بھی نہیں یہ تو میرا بھوت کیل کر رہی ہے یہ تو میرا ہر ایک چیز کا خیال رکھ رہی ہے اب اس کو بولے گا نہیں چلو کوئی بات نہیں آج تیسرے آکشن کو بھی لائے گا بٹھائے گا یہاں پر لیکن اب جب آنکشن کو لگے گا ہو یہاں پر میرا آکسی ہیمو گلومن کو لگے گا نہیں یہ میری ایسی بیوی ہے جو ہر ایک قدم پر میرا ساتھ دیتی ہے چاہے میں گریب ہوں چاہے میں امیر ہوں چاہے پر جائے مجھے لائف میں کونسی بھی سچویشن اس کو فیس کا نہ پچھائے وہ ہارڈ ہو چاہے وہ اچھے ہو بڑھ ایک قدم پر میرا ساتھ دے رہی ہے ہیمو گلومن اس کو بولے گا نہیں جو ہے وہ ہے وہ آپ ہی ہو ہیمو گلومن پکڑے گا چوتھے کو بھی چاروں دانتوں پر کیا آگیا آکسیجن یہ میں آپ کو ایک ہیمو گلومن کی ایسیمبل دے رہا ہوں تو یہاں سے ان کی سٹوری شروع ہو گئی آکشن ہیمو گلومن کو بہت پیار ہو گیا اس نے پورا بھائیڈ کر دیا آکشن کو گلے لگا دیا اپنے ساتھ کیا لگا دیا گلے لگا جیسے میں نے اپنی ٹائم میں پڑھا ہے نا یہ سارا میں آپ کو سمجھا سمجھا رہا ہوں تو اس نے اس کو پورا گلے لگا دیا اور اپنے ساتھ پگڑا پگڑا اس نے اس کو اپنے ساتھ اچھا اب یہ جو میرا آکسیجن ہے یہ ہیمو گلومن کے پاس ہے ہیمو گلومن اس کو ٹرانسپورٹ کر رہا ہے کہاں پہنچا رہا ہے ہارڈ کے پاس ہارڈ کے پاس یہ واپس ہیمو گلومن ہارڈ کے پاس جب یہ واپس میرا بلڈ جا رہا ہے اسی ہیمو گلومن جو گاڑی ہے یہ ایک قسم کی گاڑی ہے یہ اس کو کہاں پہنچائے گی سیلس کی پاس اب جب یہ یہاں پر پہنچ گیا اب اس کو پس آپ مال لو اب اس کو پہنچ جانا ہی ہے سیل کے پاس وہاں تک لگ پہنچ گیا بڑ اندر بھی نہیں گسا اکسیجن اکسیجن ہی کو وہاں پر گیم کرنی ہے آپ مال لیجئے یہ میری آر بی سی ہے اور یہاں پر میرا پلازما ہے پلازما میں بھی اکسیجن ہے کتنا ہے لیکن 3% اکسیجن بچارہ جو یہ والا ہے یہ 3% والا اکسیجن جو پلازما میں بائی دیسیجن آر حفظے چلا جائے گا وہاں پر اس کو کوئی نکائے گا نہیں اکسیجن ہو جانے میں بٹ کیا اس اکسیجن سے اس کو کچھ فائدہ ملے گا اس سیل کو اوہ سیل کا پھر تو اس کمری کے جتہ ہے اس کو میں وہاں پر 3% دے رہا ہوں اس کو پیاس بجھے گی نہیں بجھے گی ساری سارا خزانہ تو کس کے پاس ہے خزانہ ہے خزانہ کیا ہے خزانہ ہے آپ دیکھو خزانہ کیسے وہ استعمال کر لے گا اب اس خزانے کو میں یہاں پر اتنا آپ کو سمجھ میں آگیا ہے نا اب اس خزانے کو میں تھوڑا یہاں پر ان لارجر کیا کوئی دکھاؤں گا کیا ہوتا ہے دیکھو کیا ہے کیا ہو رہا ہے یہ جو میرا یہاں پر اندر سے میرا اب ہیموگلومن الفرین ہے نا آون ایس کو تھوڑا ان لارجل کر کے دکھائیں گے ایک دو تین چار ایک دو تین چار اب سمجھ لینا بات کو یہاں پر بھی آکسی جن ہے یہاں پر بھی آکسی جن اہاں پر بھی آکسی جن اہے یہاں پر بھی آپدین ہے یہ سارا آر بی سی میں یہ ہے کی نہیں لیکن اب جب اس آکسیجن جب ہیمو گلوبین کو آکسیجن کا اتنا پیار ہو گیا ہے کہ اس نے اس کو اپنی ہر ایک زندگی کے ہر ایک حصہ وہ اس کی چاری حصے ہیمو گلوبین کے زندگی کے ہر ایک حصے میں اس نے کس کو کیا پاسیبل ہے اتنا پیار ہو کر اس آکسیجن کو چھوڑے گا تو اب کیا پھر ایسے قدرتی مناظر ہے جس کی وجہ سے اس آکسیجن کو اس کو چھوڑنا پڑے گا مانا کیا اتنا پیار ہو کر تو نہیں چھوڑے گا تو اب کیا کر لے گا پھر اب رکھنو ناظر کیا ہو جائے گا سیل کے پاس آلریڈی میرا کرپسائیکل چل رہا ہے یعنی وہاں پر کیا آلریڈی ہو کون سی ریاکشن ہو گئی ہے گل کو جو ہمارا ہے اس پر آکسیجن نے ایکٹ کیا ہوا ہے پہلے والے آکسیجن نے وہاں پر دیا ہوا ہوتا ہے ایٹی پی اور آکسیجن سیل میں کیا ہوتی ہے ہائی ہوتی ہے یہ کارپن ڈیکسائیڈ سیل سے بائی دے پرسلوٹی فیوشن نکالتا ہے اور کہاں جائے گا بلڈ میں یہ آگیا بلڈ میں کہاں پر آگیا بلڈ میں آگیا اب جب یہ میرا کارپن ڈیکسائیڈ واپس بلڈ میں چلا جائے گا آپ سمجھ لینا بات کو اب یہ جو میرا کارپن ڈیکسائیڈ یہاں پر ہے نا بیٹا یہ پورا ایکٹ کر رہا ہے ایس اس حضبن کی ماں کیا ایکٹ کر رہی ہے دیکھو سمجھ لینا میری بات کو جب کارپن ڈائی جب ہیمو گلوبین کو اتنا پیار ہے آکسیجن کے ساتھ بٹ کتنا بھی پیار ہو جب وہاں سے ماں اس کو آ رہی ہے اس کو تھوڑا ہو رہا ہے نا جیسا فیل ہو رہا ہے نا دیکھو اب کیا ہو رہا ہے اب اتنا آپ نے کاپی کر لیا اس کو بہت مزا ہے پٹنے میں اتنا کاپی کر لیا آپ نے میں ساری ڈائیگرام نہ اسے سمجھاؤں گا یہاں پر اتنا کاپی اگر آپ کو بیٹا سکریچورٹ اٹھانا ہوگا تو آپ آر آپ سے سکریچورٹ کو اٹھا سکتے ہو دیکھو بیٹا کیا ہو جاتا ہے یہاں پر دیکھو 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 بیٹا اور ریپیٹ کرلوں گا آپ کو اتلا کے آپ کوئی بھی ڈاؤٹ نہ رہے اکھریجن آ گیا وہ ہیموگلوبین کے پاس ہے ہیموگلوبین کو دیکھو 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 د کو بتا دیا ہموگلومن کو تو اتنا پیار ہے اس کے ساتھ کیا کر لے گا ابھی کیسے اس کو چھوڑے گا بٹ سیل میں آریڈی ریکشن کرپل سائکل ہو گیا ہے اس نے کاربن ڈاکسائیڈ کو چھوڑا ہوا ہے یعنی کاربن ڈاکسائیڈیاں پر زیادہ ہے بھائی جب پرسیس ڈیفیوجن کاربن ڈاکسائیڈ آ جائے گا اور جائے گا بلڈ میں آ گیا یہاں پر میرا کاربن ڈاکسائیڈ اب یہ کاربن ڈاکسائیڈ کیا کر لے گا یہ ایکٹ کر رہا ہے نا ماں اس بیٹے کے لیے کیا ہے اس کی ماں ہے اس کو ہو جائے گا یہ عجیب فیل میرا کاربن ڈاکسائیڈ آ جائے گا اور وہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہو جائے گا کم اس کے ساتھ کمبائن ہو جائے گا کس کے ساتھ جب کاربن ڈاکسائیڈ میرا کمبائن ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے کمبائن کا ملب یہاں پر مل رہا ہے کس کے ساتھ مل رہا ہے ہیمو گلوبین کے ساتھ تو جیسے آکسیجن ملتا تھا ہیمو گلوبین کے ساتھ اس کو ہم بولتے تھے ایسا آکسی ہیمو گلوبین کاربن ڈائن کے ساتھ مل رہا ہے ہیمو گلوبین کے ساتھ اس کو ہم بولتے ہیں ایس کاربا مینو ہیمو گلوبین کیا بولتے ہیں کربل مینو ہیموگلومن کربل مینو ہیموگلومن اس کو بولتے ہیں blues ن چنکہ اگر رہا ہے مام کی تار اس کو اس کو بحیت ہے چونت میں ماری ہے جا جا سائید میں جوا یہ اٹھایا گا ایک اکسیجن اس کو ریلیز کروائے گا سہل میں کہاں م monitored کروائے گا اب کتنے بچے تین میں اس کے پاس ہے اور گیا ہے سیل کے پاس گیا ہے اب یہاں پر میرا اب کیا ہو رہا ہے اب carbon dioxide جو ہے وہ بیٹھ گیا ہے ہیموگلومن کے پاس اور نکلا ہے لیکن اب جب بائید ہو رہا ہے نا یہ کاربن ڈائکسر میری ہیموگلومن کے پاس اب یہاں پر کون سیپ کو سمجھ دینا پوری طریقے سے یہ جو میرا کاربن ڈائک سائیڈ ہے جب یہ پہلے بلڈ میں گیا تو کتنا پرسنٹیج آف کاربن ڈائکسر بلڈ میں جائے گا پرسنٹیج آف کاربن ڈائک سائیڈ دیکھو میں آپ کو ساتھ ساتھ کرا رہا ہوں کمپلیٹ یہاں پر ٹرانسپورٹ آف دے کاربن ڈائک سائیڈ بھی ہے میرا ٹاپک آکشن ڈیسوسیشن کرو وہ بھی میں کاربن ڈائک سائیڈ چلا گیا کس میں ہمارے مگلومن میں ایک بھی کاربن ڈائک سائیڈ مہا سے آرہا تو بلڈ میں جا رہا ہے بلڈ کے ساتھ یہ مل رہا ہے سیون پرسنٹ پرسنٹیج آف کاربن ڈائک سائیڈ ڈا بلڈ جو ہے وہ ہے پہلے سیون پرسنٹ کتنے پرسنٹ ہے سیون پرسنٹ ٹھیک ہے بیٹا آدھا کاربن ڈائک سائیڈ اتھ رہا ہے اور جا رہا ہے میری پلازما میں سوری آڑا کاربن ڈائک سائیڈ اٹھ رہا ہے آپ سیل میں اندر سیل کے ہموگلومن کے پاس یہ بیٹا بیٹا ہے ٹوینٹی ٹو 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 ٹھیک ہے کس کے پاس ہے یہ ہموگلومن کے پاس کون ہے کاربن ڈائک سائیڈ اور سیونٹی پرسنٹ جو لگ بک کاربن ڈائک سائیڈ ہے نا کتنا پرسنٹ وہ ہے آپ کے ریڈ بلڈ سال کے اندر وہ کام پر ہے آپ کے آر بی سی کے باہر یعنی آر بی سی کے پاس ہاں ہموگلومن کے ساتھ آر بی سی میں لگ بک ہے مولا بھائیٹی پرسنٹ اس میں سے ٹو 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 پرسنٹ ہموگلومن کے ساتھ وہاں پر ہے اور اس کے باہر ہے وہاں پر لگ بک سیونٹی پرسنٹ ہے یہ یہ آپ نے پورا اتارانا یہاں پر کوئی کنفیجن میں تھا یہاں پر اور اتنا بھی آپ نے دیکھا کہ کاربن ڈائک سی جب کمبائن کرتا ہے ہموگلومن کے ساتھ بانا بانے گا کاربن میروں ہموگلومن اس کو اپنی آئی خوب اپنے سکریچر اٹھایا ہوگا اب سمجھ دیجئے یہاں پر اب سمجھ یہاں پر آپ بہت اپورن مسئلہ ہے یہاں پر کیا ہو جاتا ہے دیکھو بیٹا سمجھ دینا یہاں پر بات کو سمجھ دینا جو کاربن ڈائک سیڈ ہے جب یہ وہاں پر وارٹر میں پریزنٹ ہے کس کی پاس پریزنٹ ہے وارٹر کے پاس کاربن ڈائک سیڈ جب ملے گا وارٹر کیونکہ کیونکہ سیل کے اندر ہے نا سائٹو پلازم سائٹو پلازم میں میکزم ہوا پر وارٹری ہوتا ہے کاربن ڈائک سیڈ جب وارٹر کے ساتھ ملے گا اندہ پریزنٹ ایک انزائیم ہوتا ہے وہاں پر کاربانک این ہائیڈریز کاربانک این ہائیڈریز یہ بنا لیتا ہے کاربن ڈائک سیڈ جب ملتا ہے اس کو بنا آئے گا انٹو کاربانک اسیڈ اچو سیو تھری کاربانک اسیڈ جو میرا ہے یہ فردر بریق ہو جائے گا اندہ پریزنٹ ایک اندہ پریزنٹو سیڈ ایک انہائیڈریز اور یہ کاربانک اسیڈ میرا جو اسیڈ گی کنورٹ ہو رہا ہے ان ایج پوزیٹو پلس ایج سیو تھری نگے ٹو ہے اس ایچ پوزٹو کو بولتے ہیں ہائٹروڈجن آئیانیس کیا بولتے ہیں پوزٹو ہائٹروڈجن آئینس اور اس ایچچِو Обط Sammy and Os from this to we create bicarbonate ions ہم بولتے ہیں بائی کاربنیٹ آئیام کیا بولتے ہیں اب سمجھ لینا بیٹا کیا ہو جائے گا یہ جو میرا ہائیڈروجن ہے یہ جو میرا ہائیڈروجن اب یہ ریاکشن ہو رہی ہے ہو رہی ہے ہائیڈروجن آ رہا ہے یہ ہائیڈروجن ایکٹ کر رہا ہے اس ہزبن کی بہن کی ایکٹ کر رہا ہے ہزبن کی سسٹر آپ جب ہزبن کی سسٹر اندر آ گئی ہیمو گلوبن بولے گا اکسیجن کو اے اور اور تھوڑا تھوڑا بہن آ رہی ہے بہن آ رہی ہے بہن آ رہی ہے بہن آ رہی ہے اس کو بولے گا آپ اٹھ جاؤ یہاں سے اور آپ چلے جاؤ سیل کے پاس یہاں پر میرا ہائیڈروجن میری بہن آ رہی ہے اب وہ بہن کہاں پر اٹیچ ہو جائے گی دیکھو آپ کو پتہ ہے نا ہیمو گلوبن کے پاس رنگ چینز ہوتی ہے گلوبی چینز ہے نا آپ مان لیجے ایسے ہیں ایک دو تین چار جو میرا کارمن ڈائک سے رہے ہیں وہ کہاں پر اٹیچ ہو رہا ہے وہ بھی چینز پر ہی ہو رہا ہے یاد رکھ لینا وہ بھی چینز پر ہی ہو رہا ہے اور ہائیڈروجن آئینز بھی وہاں پر ایڈ ہو رہے ہیں جتنے ایلویٹس بہا سے نکلیں گے وہ ایک کر کے ہماری ان چینز پر بیٹھے گے بلکہ ان جگہوں پر نہیں جہاں پر اوکسیجن نہیں وہاں پر نہیں وہاں پر بائین نہیں ہو رہا ہے انہی چینز پر یہ بائین ہو رہا ہے ہاں یہ جو پروٹین چینز ہے وہاں پر بائین ہو رہی ہے اچھا ہو گئے اب اٹھے ایسے ہی دو اٹھے نہ دو اب لیکن جب یہ ایکشن ہوتی ہے اندر سیل میں کی گلکوز پر ایکٹ کر لیتا ہے اوکسیجن اور اس کو کروٹ کرتا ہے انٹو دے ایٹی پی پلس کارم انڈا ایکسائل اس انریجی میں بہت زیادہ ہیڈ جو ہے نا نکل جاتی ہے اور جب گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے ابھی اس کو حق کر کے اس کے ساتھ جب گرمی 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 گرم پسینا 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 گیا گرمی 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 ہوگی تو یہ اس کو اور ایک ڈکا دیتا ہے اور الٹی میٹی تیسرا اوکسیجن بھی ہیڈ کی وجہ سے نکل جاتا ہے اور چلا جاتا ہے سیل میں اور ایک اوکسیجن وہاں پر رہتا ہے اس لئے ہم بولتے ڈے اوکسیجنیٹڈ بلیڈ میں پوری طریقے سے اوکسیجن ختم نہیں ہوگیا ڈے اوکسیجنیٹڈ بلیڈ میں کم سے کم تھوڑا کچھ اوکسیجن ہے وہ کم پرسنٹ وہ یہی اوکسیجن ہے وہاں پر تو اب یہاں پر امپورٹنٹ پوائنٹ سمجھ لینا ہے وہ یہ چیز ہے کہ اگر اگزائم میں مجھے میرا ٹاپک یاد رکھ لینا وہ ہے کیا میرا ٹاپک ہے آبیجن ڈیسوسیشن کرو مجھے وہاں پر جلا جانا ہے بٹ میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھا رہا ہوں ٹرانسپورٹ آف دی کاربن ڈائک سائیڈ بھی کیسے ہو رہا ہے اسی اسی ٹائم پر یہ کونسپٹیاں پر پہلے سمجھ لینا کہ فیکٹریس اپیٹنگ افیکٹنگ تیف نیٹی افری نیٹی آف ہیمو گلو بین فاہ دی کاربن ڈائک سائیڈ بار آکسیجن یعنی اس کو اردو میں سمجھا کونسے ایسے ہیں جو ہیموگلوبین کے پیار پر اصل ڈا رہے ہیں جو ہیموگلوبین کو اپنا پیار ہے اوکشن کے ساتھ ٹھیک ہے چھوٹا پڑ رہا ہے اس میں آپ نے پہلے ہی دیکھا انکریز اندہ کنسنٹریشن آف کارمن ڈایکسائر دیکھا کہ نہیں جو اس کی ماں ہے نوبر ٹو انکریز اندہ کنسنٹریشن آف ایسے کی کیا ہے بہن ہے ان دونوں چیزوں کو بولتے ہیں بھرس افیکٹ ان دونوں کو بولتے ہیں بھرس افیکٹ کیا بھولتے ہیں بھرس افیکٹ ایسے میں ماتنا آئے گا سوڈیز بھرس افیکٹ بھرس افیکٹ بھرس افیکٹ is basically that type of the effect in which there is the increase in the concentration of the carbon dioxide and increase in the concentration of the hydrogen-positive ions in the cell so that ultimately hemoglobin get a specializer to release the oxygen from it aside تاکہ oxygen کو یہ دفع کر لے اس کو بولے کہ جاؤ 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 نہیں میری ماں اور میری بہن آ رہی ہے اور تیسرہ فیکٹر ہے اس میں جو آپ کا ہے what is to be called as your increase in the temperature heat temperature یعنی heat who increase ہو رہی ہے بیٹا سمجھ میں آ رہا ہے یہاں پر بھی exam میں وہ آپ کو فریم کر سکتا ہے یہاں پر اور ایک important question ہے جو need کے exam میں آپ کو آئے گا that is وہ بھی میں پہلے کر میں سمجھاؤں گا پہلے یہاں تک سمجھ میں آ گیا کوئی confusion ہے یہاں تک کوئی بھی confusion نہیں ہے کوئی بھی 100% شوار کوئی confusion ہے یہاں یہ سارا اتارا آپ نے آئے ہو بیٹا اگر آپ کو بھی سکنی شورٹ اٹھانا ہوگا آپ بھی سکنی شورٹ اٹھا سکتے ہیں کتنا topic کو میں نے آسا بنا لیا آپ کے لئے سمجھ لینا اب یہاں سے بات کو اب یہاں پر بات کو سمجھ لینا دیکھو بیٹا پورا سمجھ دینا بیٹا بات کو میرا carbon dioxide جو ultimately اب اس سیل کے اندر ہے ہے carbon dioxide وہاں پر hemo globin کے پاس بھی carbon dioxide اور اس کے سائل میں بھی یہاں یہ جو میرا carbon dioxide ہے نا اب جب ہی وارٹر کے ساتھ ملائس نے اس کو بنایا نا ایزا carbonic acid میں کس نے بنا لیا carbonic acid پر جب carbonic enhydrase ایکٹے کر لیا نا اس کو convert کرتا ہے نا اچ پوزٹو پلس اچ سیو 3 نگیٹ بائی کاربینٹ آئانز میں آپ دیکھو کیا ہو جائے گا یہاں مان لیجئے یہ میرا ہے نا یہ میری rbc ہے نا باہر میری blood vessel ہے اب جب یہاں پر میرا اچ پوزٹو پلس سیو 3 پلس اچ سیو 3 نگیٹو جو میرا یہاں پر ہے یہ جو ہوتا ہے نا یہاں پر اچ سیو 3 نگیٹو یعنی بائی کاربینٹ کیا اس rbc سے واہر نکلتے ہیں کیا نکلتے ہیں rbc سے کیوں آپ بولوگی نا پہلے مسئلہ ہے نا کیوں کیوں نکلتے ہیں کیوں کیا جب یہ آلٹیمیٹلی carbon dioxide اور آلٹیمیٹلی جب میرا یہ اچ پوزٹو آیا نا جو ہے اگری بائینڈ ہو جائیں گے وہاں پر یعنی آپ بولو آپ اچ پوزٹو آیا نا جو میرے ہیں یہ آلٹیمیٹلی اچ پوزٹو آیا نا جو میرے ہیں یہ چین کے ساتھ ہے تو اچھا جب اچ پوزٹو زیادہ 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 بڑھے گا ہی اندر تو اس اچ پوزٹو کو اس چارج بیلنس کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم کیا کر لیں گے یہاں پر سمجھ لینا کیا ہے اچ پوزٹو آیا نا جو میرے ہیں یہ اس آر بی سی کے باہر نکلیں گے ایک پروٹین یہاں پر ایک پروٹین ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں بینڈ 3 پروٹین کیا بولتے ہیں بینڈ 3 پروٹین بینڈ 3 پروٹین یہاں پر ہمارا ہوتا ہے وہ بینڈ 3 پروٹین سے بینڈ 3 پروٹین ایان آپ کی سیل کے باہر نکلتے ہیں نکلیں یہ ڈیزولو ہو جائے گا آپ کے یہ ملب رہ جائے گا پلازما کے پاس پلازما کے پاس اب وہاں پر ہم ایسے بتائیں گے آر بی سی کے باہر جو آپ کے پاس بلڈ ہے وہاں پر آپ کے پاس ایسیو 3 ہے لیکن ایسیو 3 کو آور کم کرنے کے لیے اندر آ جاتا ہے کلورین ایان اس کو بولتے ہیں کلورائیڈ ایان اندر آ جاتا ہے ایسیو 3 باہر نکلا یہاں پر آ جائے گا کلورائیڈ آیان ایچ پوزیٹو کس کے پاس آل ریڈی آب ہے ایچ پوزیٹو آلٹیمیٹلی اس چینلس کے ساتھ بندہ ہوا ہے نا ایچ پوزیٹو کن کے ساتھ بندہ ہوا ہے ہماری اس کی گلوربین چینلس کے ساتھ وہ آل ریڈی ہے جتنا جتنا وہاں پر ایچ پوزیٹو اس کو آور کم کرنے کے لیے اللہ چاہیڈ نیوٹریٹی بیلنس ہونے جائے کلورین بھی اندر آ رہا ہے آ رہا ہے کے نہیں جتنا جتنا نکل رہا ہے باہر نیوٹریلیز ہاں ہاں اسی شفٹ کو ہم بولتے ہیں کلورین شفٹ کیا بولتے ہیں اسی کو ہم بولتے ہیں کلورین شفٹ کیا بولتے ہیں اسی کو ہم بولتے ہیں اسی فرانمنون کو دوسرا نام پڑ گیا ہے ہیمبرگر ایفیکٹ یا ہیم برگر فران منان اسی فران منان کو ہم کیا بولتے ہیں ہیم برگر فران منان کو ہم بولتے ہیں آگیا بیٹا سمجھ میں یہاں پر آگیا بیٹا سمجھ میں کوئی کنفیوزن ہے یا ہم پر نہیں ہے کنفیوزن کون ہاں میں بولوں میں بولوں گا کوئی ایکسلنٹ کوشن شاباش دیکھو اس کے لئے پہلے کیا اس کو میں ریپیٹ کرنو یہ ریز کرلو اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا اچھے طریقے سے سارا دیکھو سمجھ لینا بات کو میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ اچھے سے دیکھو بیٹا دیکھو بیٹا سمجھ لینا بات کو پوری طریقے سے یہ میری ریڈ بلڈ سیل ہے اس کو میں نے اللہ شکر کے لئے آپ کے آپ کے لئے پتا لیا یہ میری ریڈ بلڈ سیل ہے کیا اس ریڈ بلڈ سیل میں یہاں پر چار ہیموگلوبن ہے ہے ہموگلوبن ایک یعنی چار آئیرن ہے یہاں پر ہاں ہے نا ان تین انہیں آکشن کو چھوڑا ہوا ہے وہاں سے ان کی چینز ہے ایسے میرا کاربنڈا ایک سائیڈ وہاں سے ری ایکشن کے ذریعے سے آگیا ہے آدھا یہاں پر آپ مانو یہ بلڈ سیل ہے یہاں سے بلڈ سیل ہے اس کے اوپر سے کیا ہے بلڈ اندر ہیں میرا ری بی سی یہاں پر میرا بلازم uh پلازم مین کتنا ہے سیون پرسنڈ کارمان ایک سائیڈ میرے سیل جو ہیموگلوبن کے ساتھ مرہ کاربند ایکس ایک ساتھ مانے بلائیں اس کے ساتھ بس چنہے پرسند وہ ہے ٹرونڈ پرسند کیونڈ Argentade اس کے ساتھ بھی سائیڈ اس کے ساتھ بھی تسال بنڈ شائیڈ چونڈ کیونڈ اس کے ساتھ ایڈ ت Glenn سیونڈ door ٹو ٹوئنٹھی فائی بولا لا کاربور ٹائیکس Ga إلى اٹیجر میں جانت جاتا ہے بالitional котором بولا ہے بلسل قربمینゥیمو گلوبین اس کو Vadووں کو بالاضحť آمی رف accompanying ہ منزلقود بلسل اللجم کا ت Perfect Lovel وسلم لوسلاق بلحائے جو بلائے ایک ہم paying ڈاابنگار جو آپ کی ہمو گلوبیť لارت کے ساتھ اٹیجر ہوتا ہے جس کو آپ نے نام دیا ہے ایس کاربامینو ہیمو گلوبین ہیمو گلوبین وہ آپ کا ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اور باقی کا ستھر پرسنٹ وہ کدھر ہے فاکی آر بی سی میں آر بی سی کے کس چیز میں آر بی سی کے موٹر میں ہے وہ آگیا کیونکہ سی آگیا ہے سی کے اندر ہوتا ہے سیٹوپلازم سیٹوپلازم ہوتا ہے تیس آرہ سیونٹی پرسنٹ میرا کاربان ریکسائیڈ ہے کاربان ریکسائیڈ جو ہے وہ آلٹی میٹی کاما رہا ہے ملک آر وہ سیل کے سیٹوپلازم میں سیٹوپلازم یعنی وہ سیل کے وارٹر میں سیٹوپلازم وہ سارا مامور ہمارے 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 ایکسلنت شہبار اب جو یہ قانtیٹی اپ دیو کارپن آئکس انا وہ سائٹو پلاصمی یہی کارپن دیکھ سائٹ آتا ہے آپ کا وارٹ اس کے ساتھ مجبت جاتا ہے تیو کارپن دیکھ سائٹ وارٹ انڈی پرید ان اور کو جس کو بلکھ ہویا ہے سیے کروں کہ کاربانک اینہیڈریز اور وہاں پر وہ بناتا ہے ایچ 2 co 3 that is to be called as a carbonic acid-carbonic acid-carbonic acid-further اس پر ایکٹ کر لے گا کاربانک اینہیڈریز اور اس کو کرا لے گا H positive plus H positive plus HCO3 negative H positive کیا ہے آپ کے پاس وہ یہاں پر آپ کے hydrogen ion ہے HCO3 negative کیا ہے وہ آپ کے bi-carbonate اینز ہے آپ کوئی اس کیجا نہیں ہے آپ جب یہاں پر آپ کے ایج پوزٹو آیاں آپ کے بن گئے نا میں دیکھو مشبور آپ کا سوال تھا مجبور کون کروارہ ہے آپ کے ایج پوزیٹو آیاں جتنے ایج پوزٹو آیاں زیادہ 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 ہو جائیں گے جتنے ایس پوزیٹ آیا نزیادہ زیادہ زیادہ اچھی نہیں آپ کی سیل کی ایسیدی انگریز ایکسلینٹ یہ کیا ہوا کل میں نے آپ کو وہاں پر بتا دیا تھا نا کی جو ہمارے نیوٹرلائز کام کام ہو جائے یعنی نیوٹرل جو جگہ میری پی اسکیل ہے یہ میری پی اسکیل ہے یہاں پر ہے سیون یہاں پر ہے فورٹین یہاں پر ہے وان اس کے لیفت سائید میں ہوتی ہے اسی ڈیوٹی سیون نیوٹرل ہے سیون کے لیفت سیون کے لیفت سیون کے لیفت سیون بلائیڈ بیسک تو ایچ پوزیٹ آیا نز ہو گیا یہاں سے زیادہ زیادہ ایچ پوزیٹ جتنے جو آیا زیادہ زیادہ آرے اسی ڈیوٹی زیادہ پر لیکن آپ کی باڈی بولتی ہے نہیں مجھے اسی ڈیوٹی آپ پر ضرورت نہیں ہے اسی ڈیوٹی کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے ہم کیا کر لیں گے اچھا مطلب کی یہ آر بیسی جو ہے یہ ایسیڈک نہ ہونے کے لیے اس کو تب ہی نکالواتا ہے ہاں دیکھو کیا کرتا ہے آدھا ایچ پوزیٹو جو ہے وہ اس کو اس ایچ پوزیٹو کو نا اس ایچ پوزیٹو کو وہ بٹھا دیتا ہے اپنے رنگ اس پر ٹھیک یہاں پر بھی ایچ پوزیٹو یہاں پر بھی ایچ پوزیٹو ہاں اسی رنگ پر اسی جو آئی رنگ کا مطلب ہوتا ہے یہاں پر بیسیکلی چینج جو ہے اسی ایس پر بیادیا نا ایچ پوزیٹو اب اب کیا ہے اب ایچ پوزیٹو کانا سارا گیا ہماری چینج پر لگ بھگیا میکزمم اب وہاں پر رہنا صرف co3 نا کے ٹو میرا co3 نا کے ٹو ہے اگر یہ زیادہ 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 انکریز ہو جائے گا یہ جس خول ریکشن اس بیسیکلی ریویرسیبل ریکشن کونزی ریکشن ہے یہ ریویرسیبل ریکشن ہے اس ایسی او تھری کو اتنی سکت ہے کہ جب یہ یہ اس ریاکشن کو یہ الٹا کر سکتا ہے اگر یہ زیادہ ہو گیا تو یہ واپس ہو جائے گا واپس ریاکشن کروائے گا واپس کارمنڈا ایک سر وابرنڈا ایک سر کو واپس آ جائے گا اس سارے چیز کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجبور کر دیا ہے ایسی او تھری کو باہر نکلنے میں تاکہ ریورس نہ ہو جائے اور وہاں پر ایک کلورین کو اندر لاتا ہے تو جب اس ربی سی کے باہر یہ بلڈ فیسل کے باہر نہیں ہے تو ربی سی کے باریک پریمہ پر پروٹین ہوتا ہے اس سے باہر نکالواتا ہے Michaels 3ے کو ویفاہر متحدہ دکھیں جس پروٹین سے یہ نکلتے سرستے سے اس کو بولتا ہے 3رو appreciative اس کو بولتے ہے حفظ برپروم pro코ن گستہ بھی ہے اسی کو آپ جو کلورین گستے کو ہم بولتے ہیں اس دکلورائیڈ افیکٹ کیا بولتے ہیں کسانی کلورائیڈ شفٹ اس کو آپ بولتے ہوئے اس کلورائیڈ جس کلورائیڈ شفٹ اس آلسو کالڈ ایز ہیمبرگر فرانمینہ ہیمبرگر فرانمینہ یا ہیمبرگر افیکٹ اس کو بات آئیں گے کیا بتاتے ہیں ہیمبرگر افیکٹ اب جب میرا کاربن ڈیکسائیڈ جو میرا تھا دیکھو ایلٹی میٹی جو ایسیو تھری ہے نا یہ بھی ایک فارم آف دا کاربن ڈیکسائیڈ یہ ملوک کاربن ڈیکسر ہے ان دا فارم آف دے ایسیو تھری وہاں پر بس اب جو یہ ایسیو تھری ہے اس کو آکشن نے بھی اپنا کام کر دیا آپ کاربن ڈیکسر کو باہر نکالنا ہے تو آپ نے پہلے یہاں پر یہ سارا یہاں پر کمپلیٹ لکھانا سارا کوئی کچھ مانتا ہے بیٹا اگر آپ کو بھی سکرنی چال اٹھانا ہوگا بھی اٹھا سکتے ہو سکرنی چال آرام سے میکانیزم میں سالا دکھا رہا ہوں کاربن ڈیکسر واپس کہاں سے نکلے گا رکھ لانا سارا دیگرام کام اب ایسے رکھیں گے ٹھیک ہے بیٹا اور ساتھ ساتھ ہے ہم اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھ لیا ہے کہ اس کو آکشن ڈسوسیشن کروں کو ساتھ میں میں نے اٹھا لیا ایڈ کر لیا ترانسپورٹیشن آف کاربن ڈیکسر بھی کیسے ہو رہا ہے سمجھ لینا بیٹا بات کو اب سیون پرسنٹ کاربن ڈیکسر آپ کے پلازما میں ہے اور وہاں سے بھی سیونٹی پرسنٹ آپ کا ایسیو تھری آرہا ہے اس میں بھی کاربن ڈیکسر بھی ایک فارم کاربن ڈیکسر ایڈی ہے آپ سمجھ لینا جب یہ سارا ڈاکشن ڈیڈ بلڈ ہے جس میں آپ کا آکشن پریزنٹ کام آکشن وہاں پر ہے یہ سارا آئے گا اور چلا جائے گا آپ کے ہارڈ کے پاس کہاں پر سارا آ جائے گا مشاوٹ میں دکھاوں گا یہاں پر میرا ہارٹ ہے یہ سارا ہارڈ کے پاس واپس آ رہا ہے اور ہارڈ کے بعد واپس آ رہا ہے اگر یہ میراMarie Wall HD یہ میری نکہ Wise میرے جگس ہوں وہاں سے چلا جائے گا تو بلڈ کیپ لی ایڈی میں میں اب یہاں پر کاربان ڈائنگ سایڈ یہ کنسنٹریشن جو ہے وہ ہائی ہے لیکن اب یہاں پر بھی میں بناوں گا آپ کو پہلے ہیمو گلوپن دیکھو یہ سپوز میری آر بی سی ہے یہاں پر میرا اس کو ایسی دکھوں گا یہ چار ہے ہیمو گلوپن یہاں پر ان تین اوپر کیا ایک پر ہی ہے ایک پر ہی ہے صرف آکسیجن چار پر کیا ہے ان کی چینلز پر ہے کاربان ڈائیک سائیڈ کاربان ڈائیک سائیڈ کاربان ڈائیک سائیڈ کاربان ڈائیک سائیڈ بیٹا سمجھ لینا بات کو کیا ہو جاتا ہے کیا ہے صرف وہاں پر کاربان ڈائیک سائیڈ اب جو یہ میرا کاربان ڈائیک سائیڈ ہے ایک یہ ہے اندر والا کاربان ڈائیک سائیڈ جو پلازو میں کاربان ڈائیک سائیڈ اب یہ ہے سیون اور وہاں سے بھی سیو تری آرہا ہے یہ سارے جو آپ کا یہ جو ہے سیون پرسنٹ ہے سیون پرسنٹ زیادہ ہے جب یہ آپ کی بلڈ کیپلیری میں پہنچا ہے اس کی کاربن ڈاکسیٹ کے برزیادہ فورٹی فائی پرسنٹ ہوتی ہے میکزم پرسیل پریشیر یہاں پر ہوتا ہے بائی دے پروسیس آف دیفیوجن یہ چلا جائے گا یہاں پر کہاں چلا جائے گا اور یہاں پر جو میرا آکسیجن ہے وہ آ جائے گا اندر آکسیجن جو میرا ہے وہ کہاں آ جائے گا اندر سمجھ لینا آکسیجن جو آپ کا یہاں پر ہے یہ والا آکسیجن سمجھ یہ والا کاربن ڈاکسیٹ آ گیا سمجھ کہاں سے چلا گیا اب یہ والا آکسیجن جو میرا یہاں پر ہے اب یہ آپ نے یہ بتاتا ہے ہیمو گلوبن کو آپ کو جو میرے سے اتنا زیادہ پیار تھا کیا ہے اور میں نے جو آپ کے لیے اتنا اپنی سیکریفائسز ہر ایک کے ساتھ میں لڑ پایا اور میں نے سوچا نہیں آپ کی خدمت کروں آپ کے جوتے تک میں نے صاف کیے آپ کے اوپر سے لے کر نیچے تک آپ کا خیال رکھا اور کیا ایک ماں اور ایک بہن کے لیے آپ نے مجھے اتنا چھوڑ دیا اس کو بولے گا سوری اب آکسیجن اپنا وہ بولے گا سوری سوری لیکن آکسیجن ماننے والا آکسیجن اس کو پریشر کرے گا کیا وہ نیک ہے یہ نیک ہے زیادہ 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 آکسیجن اندر آ جائے گا اور اس پریشر پریشر آف دے آکسیجن زیادہ ہونے کی وجہ سے اب اس کو بھی احساس ہو جائے گا نہیں کاربینڈر ایک سیٹ کو آپ مجھے ہاں پر چھوڑنا پڑے گا ماں کو بھی چھوڑنا پڑے گا یا پر مجھے بہن کو بھی چھوڑنا پڑے گا مطلب لنگ کے پاس اس کو فوس کراتا ہے آکسیجن تاکہ تم بہن اور ماں کو چھوڑو سیل کے پاس ماں اور بہن کو فوس کرتا ہے ہاں تو جب یہ آکسیجن اندر آ جائے گا پارسل پریشر بڑھ رہا ہے آکسیجن کا وہ مجبور ہو رہا ہے کاربنڈر ایک سائیڈ کو چھوڑنے میں اچ پوزٹو آئینز کو چھوڑنے میں اور آلٹیمیٹلی اسی ہیموگلوبین کے چاروں پر آہستہ آہستہ میرا آکسیجن بیاد جاتا ہے اور اس ایفیکٹ کو ہم بولتے ہیں ہیل ڈینز ایفیکٹ کیا بولتے ہیں ہیل ڈینز ایفیکٹ اسی کو ہم بولتے ہیں ہیل ڈینز ایفیکٹ کہ این میں question آئے گا ہیل ڈینز ایفیکٹ ہوگی اور آل پر ملک میں ہیں اور اسیجی منفے ہیں 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 ہمارا 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 ایک 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 نکل جان ہمارا خراب چلا جائے ہاں ہاں ڈیفیجن آئے گا اور وہ نکلے گا وہ نکلے گا آ رہا آ رہا آ رہا یہاں سے کربانس کربانس اور سمجھ دینا اب جو ہے اچ پرس جو آپ دیکھو کیا ہو جائے گا اب جب یہ کاروڑا ٹیکس نے بیچارا یہاں سے سارا نکلا نا اب اچ سی او تری جو باہر نکلا تھا وہ اندر آ جائے گا واپس ہم ہم سمجھنا اچ سی او تری کیا ہو جائے گا وہ واپس سارا اندر آ جائے گا سیل کے باہر اور یہاں سے کلوری نکلے گا کلوری نکلے گا واپس کلوری بولے گا اب میرا کام کیا ہے اندر اس ایفکٹ کو ہم بولتے ہیں ریورس کلورائیڈ شفٹ کیا بولتے ہیں لیورس کلورائیڈ شفٹ ہاں ریورس کلورائیڈ شفٹ اس کو بولیں گے ریورس کلورائیڈ شفٹ آپ کیا ہو گیا کلورین جو میرا ہے ایسیو تھری اندر آ گیا واپس اور یہاں پر میرا کلورین جو ہے وہ واپس باہر نکلا اس کے باہر پلازم کے باہر حضور ہے رہا آپ کا اس آب پہ رہتا ہے اسی میں رہتا ہے مہارا جو پلازم ہے اس میں ہمارا ہمارا اچیو پیزنٹی پیزنٹی پیزنٹ ہے پلاس میں آپ بلاؤب سیل میں ہے ہی ہے تو سیل کی باہر جا آپ آپ کا پلاس میں ہمارا یہ چی اچھ سیو تری واپس آجاتا ہے کلورین جو ہے نا وہ اندر سے واپس اور جو رنگز پر اچھا نا اچھ پر واپس آجائیں گے اور یہ میں نے اس لیے میں نے پہلے بلا اٹھا ریورسیبل ریاکشن تاکہ یہ سارا واپس ریاکشن ہو جائے اور آلٹی میٹلی کیا ہو جائے سارا آلٹی میٹلی ایسے ہی ہو جائے گی کاربر نائک سائیڈ جو میرا جو آکشن میرا ہے وہ آلریڈی اپنی جگہ پر رہ رہ رہے ہیں سو دیر کے آلٹی میٹلی ساری ریاکشن اور چلے چلے مطلب ہیمو گلومی میں آکشن ہے وہ آلٹی میٹلی جا رہا ہے اپنی جگہ مطلب دیکھیں جب ہمارا آکشن ہماری اس پر بیٹھ جاتا ہے ہیم پر بیٹھتا ہے جو کاربر نکلتا ہے مگر ہمارا ایچ پوزیو تابلی نکلتا ہے جب ہماری ریاکشن آہا یا اولٹی کی کہا آپ الیٹرولیٹک بیلنس کو مینٹین کرنے کے لیے ایچ پوزیو واپس اس کو چھوڑے گا نکل جاؤ نکل جاؤ آپ مجھے اپنے پتی کے ساتھ بیٹھنے دی دو آپ دو نکلو یہاں پر آپ اپنی جگہ واپس جاؤ ایکسلین یہ ساری ریورسی بل ریکشن واپس آپ کی ہو رہی ہے کچھ کنفیوز ہے یہاں پر بیٹھا کوئی بھی ڈاؤٹ ہے ہیلڈینس ایفیکٹ یاد رکھا کیا ہے ہیلڈینس ایفیکٹ جو ہمارا کاربن ڈایکس جو ہمارا پرسنل پیشن آف دی آکشن بہتی زیادہ ہے سو دیڈ کی کاربن ڈایکس کو اس کو ریلیز کر لینا پڑتا ہے ایچ پوزیٹو بھی آپ کو مینٹین کر لیکنے ایسیو تری اندر آجاتا ہے واپس ایچ پوزیٹو کے ساتھ ملتا ہے ریورس کر لیتا ہے ریاکشن کو ساری ایک تو ہو گیا یہ ہم برگر ایفیکٹ کیا ہے کلورین شفٹ ایفیکٹ کلورین ایسیو تری باہر نکلتا ہے اور ریورس کلورائی کلورائید شفٹ کیا ہے جب ہمارا باہر نکلتا ہے ایسیو تری واپس اندر آجائے سو یہی بیسے الالٹی میٹی جب پارسل پریشن آف دی کارمن ڈایکسائر آپ کے بلڈ کیپلری میں میکزیم میں بیسی کی تفوٹی فائی پرسنٹ باہر پرسیل دیفیجن چلا جائے گا کام پر آپ کے الویولائی میں اور الویولائی سے اس کے بعد ایکسیل ہو جائے گا اور جب پارسل پریشن آف کے الویولائی میں ہوتا ہے اندر فور ایم مرکری اور اس کے بعد وہ آ جائے گا اندر آجائے گا اور نائیٹی پائی پرسنٹ باہر پر وہ بنا لے گا اور آلٹی میری کا قیامت کے صبح تکی ساری ریکشن چلی جائے گی ہاں بس وہ وہ تھوڑا آہ جو آپ مان لو وہ جو آپ کی الویولر والز ہے اس کے ساتھ وہ رہتا ہے ٹھیک ہے میٹا اب مسئلہ تھا ہمارا جو یہ تو ان میں نے کارپ ملیڈ کروایا ٹرانسپورٹیشن آف کارمن ڈایکسائر اب اسی ٹاپک پر اور آئیں گے کیا آپ کو بتاتی ہے دیکھو بیٹا اتنا آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے اگر اس کے بعد بھی کوئی ڈاؤٹ ہوگا بیٹا اگر آپ کو بھی کوئی ڈاؤٹ آگا اگر آپ کو یہاں پر ہوگا وہ مجھے اپنے سکشن میں بتا سکتے اب سمجھ دینا یہاں پر بات کو پوری طریقے سے ایک پوائنٹ آ جا گیا سمجھ کلیر کیسے کیا ہو گیا سمجھ لینا بیٹا بات کو سمجھو یہ ہے میری ایکسیز یہ ہے میری ایکسیز کارنیٹ ایکسیز پرمان لو یہ ایکس ہے یہ وای ہے وای سے میں ریپریزنٹ کر رہا ہوں پرسنٹیج سیچوریشن آف ہیمو گلوبین اب اس کو لکھنا تو میں لکھوں گا ایسی تھی پرسنٹیج سیچوریشن آف ہیمو گلوبین اور یہاں سے میں لکھوں گا پارشل پریشیر آف آکسیجن پارشل پریشیر آف آکسیجن میں نے آپ کو بتایا جب ہیمو گلوبین پہلے 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 ان کی ایرینجن میری جوج کی ہے یہ جب پہلے پگڑا ہے پہلے ٹوئنٹی فائی پرسنٹ سیچوریشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کتنا آکسین بیٹھا ہے ہیمو گلوبین کے پاس پہلے ٹوئنٹی فائیف اس کے بعد سیونٹی اس کے بعد ہنڈرن لیکن پہلے اس کو نہیں پکڑتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ گریف لینر تو نہیں آئے گا جیسے او مزلا میں آ جاتا ہے تو یہ آ جائے گے پہلے ایسے آ جائے گا اور اس کے بعد یہ خوریزونٹل رہتا ہے کیونکہ آلٹی میلی پھر سارا آکسین تو بھی باہر نہیں نکالتا ہے آنکسین تو کچھ آلٹی میٹی رہتا ہے سیل کے پاس واپس ہیمو گلوبین کے پاس پر رکھتا ہے تو اس کرو کو آپ گر اگزامیں ہے اگر سو آکسین سوشن کرو پہلے وہ دیتی کیا ہے اور آکسین سوشن کرو میں کرو سیگموائیڈ کرو کیا ہے اس کو ہم بولتے ہیں سیگموائیڈ کرو اس کو ہم کیا بتاتے ہیں سیگموائیڈ کرو اب سمجھ دینا بیٹا پوری تری کسی یہاں پر کیا ہے اب ہم پہلے دیکھیں کہ ٹیشوز میں ہوتا کیا ہے اس کے بعد لنگز میں ہوتا کیا ہے جب آکسینیڈ بلڈ آ رہا ہے تب میری ٹیشوز میں یہ بیٹھ رہا ٹیشو ٹیشو سیل بنی ہے جس ٹیشو نہیں کیا ہوا سیل کان ٹیشوز کی بنی ہوئے ٹیشو بنی ہوئے سیل کے تو ہم آپ مالو جبھی سیل سیل میں اندر جب میرا جو یہ آکسیجن ہے اس کو آلٹی میٹی جانا ہی جانا ہے ہاں جو پارچل پریشر آب دے آکسیجن جو ہے نا جو آہستہ 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 بڑھ رہا ہے پہلے جب آکسین کا پریشر جو جا وہ بڑھ جائے گا تو تب ہی تو وہ ہیمو گلوپن پر ایکٹ کر لے گا نا تو جب میرا آکسین وہاں سے آ رہا ہے آلٹی میٹی اس آکسین کو جانا کدھر ہے سیل میں جانا ہے بڑھ ذرا مجھے اب بتا دو پرسنٹیج سیچوریشن جب میرا مقار personas رہا ہے ہیں اور ہوقت� لے بھی اس کیو میں بہتر характер ہو رہے ہیں سیکھان ہی پوزٹی 2019 ڈلوپنیو گلوپن کررہا ہے بڑھ 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 آہیcjon آج بڑھ ایک سیسے تو اس سیسے امرار سیسے اس کا مطلب یہ کرو ایسی آجائے گی تو اس لیفت ہے تو اس شفٹ کو کیا بولتے ہیں اس شفٹ کو بولتے ہیں رائٹ شفٹ اس کو بولیں گے ہم سگمائیڑ سگمائیڑ رائٹ شفٹ کیا بولیں گے اور یہ بات ٹیشوز میں ہے کیونکہ ٹیشوز میں یہی ہو رہا ہے وہاں پر آپ کو زیادہ مل رہا ہے اش پوزٹوز بھی زیادہ ہے تبریچر بھی زیادہ ہے پرسنٹی سیچوریشن ہوتا کیا بولے گا اس کو بولیں گے اس لیے سگمائیڑ رائٹ شفٹ اب جب لنگز کی بات یہ ہے ٹیشوز کے لئے اگر میں لنگز کی بات کر لو لنگز میں کاربن ڈا ایک سائیڈ کی کیا ہے لنگز میں بات کر لیں گے جو میرا الٹیمیٹلی وہاں پر کاربن ڈا ایک سائیڈ ہے وہاں الٹیمیٹلی جا رہا ہے آپ وہاں پر کنسنٹریشن آدھا اکسیجن زیادہ ہے اور ہی نا اش پوزٹ بھی دفعہ ہو رہے ہیں لنگز کا تیمپریچری آلریڈی کام ہوتا ہے تو کرو کہاں جائے گی اوپر تو یہ جائے گی کرو ایسے اس کو ہم بتائیں گے سگمائیڈ لیفٹ شفٹ اس کو ہم بتاؤ گے اس سگمائیڈ لیفٹ شفٹ تو یہ کنسنٹ بھی آپ کا یہاں پر کلیر ہو گیا اور اب ایک لاسٹ کا پوائنٹ جو نیڈ کی اگزام میں کوششن فریم کر سکتے ہیں وہ یہ کہ پی فیفٹی ویلو کیا ہے پی فیفٹی ویلو پی فیفٹی ویلو بیسیکلی ہے پی فیفٹی ویلو بیسیکلی ہے پی فیفٹی پرسنٹ سیچوریشن آدھا ہیموگلوبین کیا ہے پی فیفٹی پرسنٹ سیچوریشن آف ہیموگلوبین فار تھٹی ایم ایم مرکری یعنی فار پرسل پرسح آف دی آکسیجن فارسل پرسح آف آکسیجن یعنی 30 ایم ایم ایچ جی پرسح آف آ کسیجن پر پرسنٹیج سیچوریشن آف ہیموگلوبین کیا ہے فیفٹی یعنی فیفٹی پرسن آکسیجن وہاں پر تب ہے اس کو بولتے پی فیفٹی ویلو اس کو پہلے کو کیا بولتے ہیں تو بیٹا لگ رہا ہے آپ کو کہیں پر اور کوئی confusion ہے کوئی ڈاؤٹ ہے ہے کوئی ڈاؤٹ آپ کو لگ رہا ہے کہ students کہیں پر آپ کو اور کوئی ڈاؤٹ ہے کوئی confusion ہے کوئی کیا کوئی پوائنٹ رہا ہے دیکھو وہ وہ concept کیا ہے مدب اشنا جب انکریز ہو رہا ہے جب انکریز ہو رہا ہے جب انکریز ہو رہا ہے جب جس کا بھر ہوسٹ کہتے ہو جب انکریز ہو رہا ہے تو اسے oxygen کیا ہو رہا ہے بیٹا دھا ہو رہا ہے باہر نکال رہی ہی وہ گلاب ان سے اچ پول کریں ہونے یعنی کیا ہے وہ کم ہو جانا پی اچھا کم ہو جانا تو ایک جیسے کوئی سکتہ ہیں انکریز اندھا concentration of carbon dioxide and low ph and low ph یہ کس میں رزلٹ کر لے گا یہ آلٹیمیلی کس میں ریزلٹ کر لے گا اوک شین کو ہیموگلومن سے چھوٹے میں اب اس کو بائند نہیں کرے گا ہیموگلومن آیا بیٹا سمجھک؟ تو یہ دائی وقت کمپلیٹس کے دو کارپ فرط کرنے نمبر وانہی سانسپورٹیشن آیا بیٹا کارپک دیکس وانہی سیکنڈ ٹاپک بیسکلی آسین آریکسی اکشد کارپک اور جو کل کا ٹاپک ہمارا بیٹا ہمارا رہے گا جو آپ کے ریسپیریٹری وولیوم ہے وہ کیا ہوتے جسے جسے ہم ٹائیڈل وولیوم پڑھے گے آئی آر و جسے ہم پڑھ لیں گے اور اس کے بعد ہمارا ایک ٹاپک رہے گا آنلی آن ریسپیریٹی ڈیسورڈرز اور آلٹیمیٹلی آپ کا سارا ریسپیریشن بھی کیا ہو جائے گا ختم بیٹا ٹھیک ہے بیٹا تو بیٹا گھر آپ کو لگ رہا ہے کہ میری ویڈیو سے آپ کو فائدہ مل رہا ہے پلیز پلیز دو شیئر اور سبسکرائی میری یوٹیوب چینل اور افلنکر کلاسز اسلام علیکم ملتے ہیں اگلے مکچر میں آئے